اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اولمپیارڈ کیا ہوتا ہے بہت سارے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا گارڈیان کو بھی نہیں پتا کہ یہ اولمپیارڈ ہوتا کیا ہے دیکھو اگر ہم سمپل بھاسہ میں کہیں تو یہ ایک پرکار کا اسکولرسپ ہوتا ہے اسکولرسپ سے یہ مطلب ہے کہ جیسے آپ کو ایکزام دیتے ہو اور ایکزام میں اگر اچھا مارک کو اپٹین کرتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے اس کے لئے کوئی دھنراسی ملتا ہے یہ آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک آئیک مل جائے گا یا پھر کبھی منتھلی ملتا ہے تو اس ٹیپ کا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا سارٹیپکٹ ملے گا جس سے آپ کو اگامی کسی ایکزام میں یا کئی ایڈمیشن میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کو تھوڑا ہیلپ ملے گا اب آپ کے مند میں یہ پرسن آتا ہوگا کہ یہ اولمپیارڈ جو کتنے کلاس تک کے بچوں کے لئے ہوتا ہے تو دیکھو میرے بھائی ون کلاس سے لے کر ون کلاس سے لے کر آپ اپروکس ٹویلو تک جا سکتے ہو ٹھیک نا اسے آگے بھی الگ الگ ٹیپ کا اولمپیارڈ ہے تو آپ جس لیول کے ہونا وہاں تک اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہو سبجیکٹ کی اگر ہم بات کریں دیکھو پورا ہم صحیح سے بتائیں گے ویڈیو پانس سے سات منٹ کا ہوگا ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں اگر ٹھیک نا یہ ایک سے ٹویل کلاس تک کا ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹ کی بات کریں کون کونسا ہوتا ہے جیسے کہ ملو میرا سینس اچھا نہیں ہے تو کیا میں میتھ کے لئے دے سکتا ہوں تو بلکل آپ میتھ کے لئے دے سکتے ہو فیجیکس، کیمیسٹری، بائیلوزی حالانکہ ایک ڈیکٹ سینس کا بھی آتا ہے ریزننگ کا بھی آتا ہے سوشل سٹیڈی کا سیور جو ہوتا ہے کڑائم اس کے ریگارڈنگ آتا ہے تو دھیر سارا سبجیکٹ ہے اس میں آپ جس میں بھی کمپرٹیول ہو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو اور دھن راضی دیکھو کتنا ملتا ہے تو وہ الگ جو علمپیارڈ ہوتا ہے اس پر بہری کرتا ہے لیکن جو وینر ہوتا ہے اس کا کسی بھی علمپیارڈ میں لاکھ کے آس پاس سے کم نہیں ملتا اپروکس ایک سو بچے کو کسی بھی علمپیارڈ میں جو ایک ورث میکجام ہوتا ہے تو کم سے کم ایک سو بچے کو پڑائز دیا جاتا ہے ٹھیک نا اور جیسا کہ ابھی کافی کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے اس سب ٹائم میں بچوں کے اندر یہ کمپیٹیشن کی بھابنہ ڈیولپ کرنا کہ تم کو کتنا نالیج ہے ہوتا کیا ہے کہ جو بچے مان لو تیز ہیں اپنے اسکول میں تو تیز رہا پاتے ہیں کیا وہ دیش کے ساتھ انٹرنیشنالی وہ کمپیٹ کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں اس کے لئے میرے خیال سے یہ کافی اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے اور اس میں اگر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو جو بچہ پارٹیسپیٹ کیا اس کے بعد انہیں اگر میٹل ملا یا کوئی سکولرشپ ملا تو اس کے آس پاس جو دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سب بھابنہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے اور ایک اچھا سا ماحول بن جاتا ہے کیونکہ جو مطلب انڈیا میں کوئی علمپیارڈ ہے اس میں اگر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وینر ہو رہا ہے تو انٹرنیسنلی بھی جا کے اچھا جیسے آئی ٹیو ہے تو اس میں جا کے وہ اچھا سپنا جیت سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیسے اس کا فارم بڑھیں گے کیا کریں گے تو اس کا تو مین لی ہے کہ جو مین فارم آتا ہے وہ آپ کو اسکول میں دیکھنے کو ملے گا اسکول کے طرف سے آتا ہے آپ جیسے اسکول میں پڑھتی ہوگے وہاں پہ آپ کو کہا جائے گا ریکمینٹ کیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا اپنا فارم بھر لو لیکن بہت سارا آج کل ایسا آگے جسے COVID-19 یا کچھ ایسا ایسا ہیس ہوا گیا ہے تو آپ مطلب اپنے سسٹم پہ آن کروگے اور سرچ کروگے میں ویبسائٹ بھی بتا دوں گا وہاں سے آپ دریکٹ وزیٹ کر لینا اور وہاں پہ ریجسٹیشن کروا لینا بہت نگرنے فی لگتا ہے تیسے چالیس اٹھپیا لگتا ہے اور وہاں آپ اس کا ریجسٹر کروا سکتے ہو ہر کلاس کا الگ الگ ٹائم میں اگزام ہوتا ہے آپ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہو اور جو سٹڈی میٹیڈیل ہوتا ہے آپ کو اسی سائٹ پہ بھی مل پائے گا ٹھیک ہے نا تو سٹڈی میٹیڈیل بھی اتنا مسکل نہیں ہوتا ہے آسانی سے مل جائے گا لیکن ہاں آپ کسی بھی طرح کسی بھی لیول یا کسی بھی کلاس کی جام کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کو اس میں اتنا مسکل ہونی چاہیے اگر کہو گے تو میرے جو سٹڈی والا چینل ہے اس پہ میں نے جو پریکٹس سٹ ہے وہ کروایا ہوا ہوں پوچھے کہ پرسند بھی کروایا ہوا ہوں تو آپ وہاں سے وہ میٹیڈیل بھی لے سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ کس لیول کا پرسند ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے ایکارڈنگ اپنا تیاری کر سکتے تو ای تھنگ آپ لوگ جان چکے ہو کہ یہ اولمپیارڈ ہوتا کیا ہے اس کا فارم کیسے اپلائے کرنا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے تو آپ کے آس پاس جو بھی بچے ہیں ان کو دیکھو یہ فارم ہڑوانا چاہیے کیونکہ ابھی سے فارم ہڑوانا ہو گئے تو ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو پاتا ہے کہ کیسے مطلب ورلڈ کے ساتھ ہم کو کیسے اچھے کو شروع سے ہی اویر کرنا چاہیے تو یہاں میں ویڈیو کو انٹ کرتا ہوں ایک میں لنک ڈسکرپسن باکس میں ڈال دے رہا ہوں اولمپیارڈ کا انڈین لکھ داتا ہوں یہاں پہ وون مینٹ وون مینٹ کلار چینج کرلوں www.indian indian talent talent.org ایک یٹو سرچ کرو گے مل جائے گا انٹرنیشنل اولمپیارڈ بھی سرچ کرو گے وہ بھی سرچ کرو گے انٹرنیشنل سینس اولمپیارڈ یا پھر آئے سی او انٹرنیشنل سیور اولمپیارڈ ڈھیڑ سارا آپ کو ملے گا انٹرنیشنل میتھ اولمپیارڈ ملے گا ایک ڈھیڑ سارا ہے آپ اس کا ٹوٹل میرے خیال سے ٹوٹل کا تو نہیں کہہ سکتا قریب پانچ سے دس ایسا ہے جو بہت ہوتی ایمپورٹینٹ ہے تو میں ابھی اس کا ٹیلنٹ اولمپیارڈ کا ملتا ہے تو میں اسی لئے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ لوگ اس کا میٹیریل بھی وہ دیکھ سکتے ہو اور اس کا ویب سیٹ بھی یہی ہے چلیے چلیے ویڈیو کو انٹ کرتے ہوں